اسلام علیکم عزیز صلوات و طالبات یہ سرود انفعال ہم اسے کا تعارف ہم پہلے بتا کر چکے ہیں تو اب جو ہے سرود انفعال کی جو پہلی پانچ آیات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے پہلے اس کی امتلاوت کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کا تجمعہ اس کی تشریح دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم و اطيعوا الله و رسوله ان كنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوکلون الذین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورسق كریم كما اخرجك ربك من بیتك بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارہون صدق الله العظيم يسألون اکانی الانفال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم پس تم اللہ سے ڈرو و اصلحوا ذات بينكم اور آپس میں اپنے تعلقات درست رکھو و اطعوا اللہ و رسولہ انکنتم مؤمنین اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو یہ جب غزبہ بدل کا موقع جب پیش آیا تو اس کے تعرف کے اندر یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اس میں یہ پہلا پہلا مارکہ تھا مسلمانوں کا کفار کے شاہر پہلی پہلی جنگ تھی تو اس میں جو مال غنیمت اکھٹا ہوا اس کے بارے میں آپس میں اختلاف ہوا اور سوالات پیدا ہوئے کہ یہ مال غنیمت کو میں سے زیادہ حصہ کس کو ملنا چاہیے آیا جن لوگوں نے جمع کیا ہیں ان کو حصہ ملنا چاہیے یا جو ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے جو صحابہ کرام ان کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے یا جو ہے دشمن کو دور تک بھگانے کے لیے جو پیشے چلے گئے ان کو جو ہے وہ زیادہ حصہ ملنا چاہیے تو ایک سوال تھا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ تعالی نے اس وقت جو ہے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائیں کہ آپ سے جو مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن میدان جہاد کے اندر جب تم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو اب جو وہاں سے حاصل ہونے والا مال ہے اس کے اوپر نگاہ نہیں جانی چاہیے کیوں؟ کیونکہ تاکہ تمہارا اخلاص اور تمہارا سواب وہ زایا نہ ہو کیونکہ اصل نیت اور اصل مقصود وہ اللہ کی رضا ہے تو تمہاری توجہ اسی پر ہونی چاہیے تو اس طرح کی بات اور اس طرح کے سوالات نہیں آنے چاہیے ہاں اللہ تعالی کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان سے جس طرح آپ اس کو تقسیم کر دیں اور جو اس کی ترتیب بنائیں وہ جو ہے اس حساب سے اس پر سب کو رضا مند رہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اچھا پھر تم لوگوں کیا کام کرنا چاہیے مومنین کو کیا کرنا چاہیے تو فرمایا کہ فتق اللہ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو یہ دنیا کی چیزوں کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جانی چاہیے وہ اسلح و ذات عبینکم اور اس مال کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے آپس کے تعلقات تمہارے خراب نہ ہو یہ مال جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپس کے تعلقات محبتیں اور رشتہ داریاں اس کے وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں جو ہے وہ محبت نفرتوں میں بدل جاتی ہیں تو فرمایا کہ وہ اسلح و ذات عبینکم تم آپس کے جو اپنے تعلقات ہیں ان کو درست رکھو اس مال کی وجہ سے مال غنیمت کی وجہ سے تو اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کرو اور جو اصل جو کام کرنے کا ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو تو یہ اللہ تعالی نے ان کو جو ہے پوری تفصیل سے تمبیح فرما دی اور فرما دی ہے کہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ اللہ اور رسول اللہ کی رسول کی جو ہے احکامات پر رہنی چاہیے اور تمہارا اصل جو کام ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ہونے چاہیے آگے جو ہے اللہ تعالی نے مومینین کی صفات کو بیان فرمایا کہ ایک مومین آدمی جو ہے کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر کون سے صفات ہونے چاہیے لیکن ہر آدمی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس بات کو دیکھے کہ میرے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی ہیں اگر یہ صفات میرے اندر موجود ہیں تو اس کا شکر ادا کرے اگر موجود نہیں ہے تو یہ آئیڈیل کے طور پر اللہ تعالی نے پیش کر دی ہے کہ ایک مومین کو اس طرح ہونا چاہیے کہ بے شک مومین تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم تو ان کے دل در جاتے ہیں اور وَعِدَةُ تُرِيَةْ عَلِهِمْ آیَاتُهُ اور جب اس کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو زادت ہم ایمانہ تو یہ جو آیات کا تلاوت کرنا ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب کے اوپر توقل کرتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ دینی یقیمون استولادہ یہ وہ لوگ ہیں یہ یقیمون استولادہ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں اب یہاں پر مومنین کی چند صفات بیان فرمائی پہلی صفت بیان فرمائی کہ مومن بو لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اچھا در جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک در جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو کسی درندے سے کسی خوفناک چیز سے در لگتا ہے مثال کے دور پر انسان رات کے وقت جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور مجھے نہ کاٹ لے کوئی سامپ بچو وغیرہ مجھے نہ کاٹ لے کوئی حملہ نہ کر دیں میرے اوپر تو ایک یہ در ہوتا ہے اور ایک در یہ ہوتا ہے کہ کسی کی والدین کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے کوئی بڑا نہ دیکھ لیں میری والدہ نہ دیکھ لیں اگر وہ دیکھ لیں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اب یہ ان کی یہ والا جو در ہے یہ جو در جو ہے یہ والدین کی محبت کے ساتھ جو ملا ہوا در ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو در ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا در بھی ہو اور اللہ پاک کی محبت بھی ہو کہ اللہ پاک کی محبت اور در دونوں کے ملنے سے جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے دل کی قیفیت اس کو یہ فرما رہے کہ دل کے اندر insanlar جب اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل کے اندر ہوتی ہے اور ڈر بھی دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نافر مانی کرنے سے مدیر اور اتنے زیادہ طاقت والے ہیں اللہ پاک مجھ سے نراز ہو جائیں گے اگر مجھ سے نراز ہو گئے تو پھر جو ہے میرا کیا بنے گا تو یہ فرمایا کہ مومین کی جو یہ صفات ہیں پہلی صفت کہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا نام لیے جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی حیبت سے اللہ کی قدرت سے وہ ڈر جاتے ہیں اور بری جات علیہ آلیم آیات ہو اور جب اللہ کی آیات ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں اس کو یعنی کہ اب ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ جب ہمارے سامنے جب قرآن پاک کی آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں کیا ہمارا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے اگر بڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ایمان کی یہ والی صفت موجود ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اس کے مطلب ہے ایمان ہمارا بہت کمزور ہے اور باہرہ رب بھی تفکرون تیسری چیز فرمائی کہ اللہ پر توقل کرتے ہیں کہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے نہیں بلکہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سارے کام ساری جو دنیا کی جو دنیا کے جو اسباب ہیں دنیا کے جو جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں جو اللہ نے ہمیں وسائل دی ہیں اور جو ہے مطلب مال کمانے کے وسائل ہیں ہماری جو طاقت ہے صلاحیتیں ہیں ہم اس کو استعمال کریں اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن نظر جو ہے وہ اللہ تعالی کی جات پر ہونی چاہیے کہ بس اصل جو رزق کا مالک اور جو ہے وہ ساری چیزوں کا مالک وہ اللہ ہے تو توقل کا فرمایا کہ وہ علا رب بھی ہی توقلون کہ وہ اپنے رب کے اوپر توقل کرتے ہیں اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں بھروسہ جو ہے وہ ان کا اپنے رب پر ہوتا ہے ایک صحابی جو ہے نمی کریم صلی اللہ میں حاضر ہوئے تو ان کے سواری تھی اونٹ وغیرہ جو ان کا تھا تو آپ نے ان سے اشارت سمائے کہ تم نے جہاں وہ اس کو باندھا تو انہوں نے ارز کیا کہ اونٹ کو کہاں چھوڑا تو آپ نے انہوں نے ارز کیا کہ ا sensor اللہ میں نے اس کو جہاں نہ وہ اللہ کے پر جو ہے وہ توقل کر کے اس کو چھوڑ دیاں تو ا france کہ نہیں پہلے اس کو باندھو پھر توقل کرو تو ہم اپنے اسباب اللہ تعالی جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو بھی استعمال کریں اس کو استعمال کرنے کے بعد نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آجے تو اس پر صبر ہو ہمارا اگر توقع ہوگا تو اس پر صبر بھی کریں گے کیونکہ پتہ ہوگا ہے مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملجے کوئی فائدہ ملجے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے اگر توقع ہوگا تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اس کا ذہن فوراً اس طرف جائے گا کہ یہ جو ہے یہ جو مجھے جو آسانی ملی ہے جو مجھے فائدہ ملے ہے یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ طرح نہیں مجھے فائدہ پہنچایا ہے اور آگے فرمایا چوتھی جیس اللہ دین یقیمون السلام یہ نماز کو قائم کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ کہاں نماز کو قائم کرتے ہیں قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا جسے ہم کوئی دیوار بناتے ہیں وہ بلکہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے اگر سیدھی کھڑی نہ ہو تو وہ گر جاتی ہے اس کے پر چھت بھی ڈال سکتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں مطلب اس کو احتمام کے ساتھ اچھے طرح وضو کرتے ہیں اور اس کو سنتا کے ساتھ سنتا مصطحبات کے ساتھ نماز کے پورے ادا پر خیال کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں اور اور ہم نے جو رزق لیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جو رزق انسان کو ملا ہوا ہے جو اللہ تعالی نے مال دیا ہوا ہے جو پیسے دیئے ہوا ہے جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ سارا کے سارا خود نہیں ہم نے کمایا ہوا لگتے ہیں ایسا کہ جیسے ہم نے خود کمایا ہے ہماری اپنی محنت ہے نہیں ہم نے اپنی محنت ضرور کیا ہے لیکن رزق جو ہے ہمیں وہ کہاں سے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ رسک اللہ طرف اماتے ہیں کہ تمہارا رسک جہاں وہ آسمانوں کے اندر ہے تو یہاں فرمایا کہ جو ہم نے ان کو رسک دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں وہ زکاة کی صورت میں ہو وہ صدقے کی صورت میں ہو وہ اللہ کے راستہ میں کسی اور طریقے سے خرچ کرنے کی صورت میں ہو وہ کوئی بھی اپنے گھرونوں پر خرچ کرنے کی صورت میں ہو تو یہاں یہ بھی یہ فرمایا کہ جو ہم نے رسک دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں اور اب یہ جو لوگ ہیں کہ یہی لوگ جو ہے وہ سچے مومن ہے حقا کا مطلب سچے مومن ہے یہی لوگ مومن ہیں سچے لہم درجاتن عند ربهم اور ان کے لیے درجات ہیں درجے ہیں اندر ربهم ان کے رب کے ہاں و مغفرتن اور بخشش ہے مغفرت ہے ورسکن کریم اور بہت امدہ رزق ہے بہت جو ہے وہ عزت کی روزی ہے آگے فرمایا کہ کما اخرجہ کا ربوں کو من بیتی کے بلحق ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا کما اخرجہ کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا کما اخرجہ کا ربوں کا جس طرح آپ کو آپ کے رب نے نکالا من بیتی کے آپ کے گھر سے بلحق حق کے ساتھ اور وَإِنَّ فَرِقُمْ مِنِ الْمُؤْمِنِينِ لَكَارِهُونَ اور بے شک مومنین میں سے ایک جماعت لکاری ہون اس بات پر ناخشت تھی وہ ناگوار محسوس کر دیتی ناگواری محسوس کر دیتی تو فرمایا کہ یہ کما اخرجہ گا کہ جب جنابِ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ابو سفیان کے کافلے کی طرف آپ چلیں اور اس کا مقابلہ کریں اس کو روکیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا یہ بالکل حق اور سچ کے ساتھ تھا کہ یہ آپ کا نکلنا بالکل برحق تھا لیکن اب جو ہے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جس طرح آئیے اس آج میں اللہ پاک فرمانے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ نکالا تھا اور بالکل برحق نکالا تھا اسی طرح مومنین کو بھی حق کے ساتھ یہ بات سمجھ لینی چاہیے ان کو بھی اسی طرح خوشی خوشی اور حق کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ کیوں کہ اپنے گھروں سے اسی طرح ان کو نکلنا چاہیے تھا کہ جس طرح آپ کے رب نے اپنے گھر سے نکالا اپنے گھر سے مراد مدینہ منورہ سے اور یہ فرمایا کہ مومنین کی ایک جماعت اس بات کو ناپسند سمجھ رہی تھی اور یہ میں نے پہلے آپ سے اس کے تعارف تھا اس کے اندر یہ بات آج ہو گی تھی کہ اس وقت جو ہے جب یہ کیفیت خاص طور پر جب غزوہ بدل کا جو موقع پیچھ آیا اور بالکل کفار کا مقابلہ ہوا تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے دل کی بعض مسلمانوں کے دل کی عجیب سے کیفیت ہو گئی کہ وہ جو ہے نا کہ ایسا ہوا کہ دل کی کیفیت ایسے عجیب ہو گئی کہ ہم تو تیاری بھی نہیں کر کے نکلے تھے اور اچانک سامنے لڑائی کا سامنا ہو گیا تو اب یہ جو کیفیت تھی یہ اگرچہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیی تھی لیکن وہ تب بھی اللہ تعالی فرما رہی کہ وَإِنَّ فَرِيقُم مِنِ الْمُؤْمِنِيَ لَكَارِهُن کہ مومنین میں سے ایک جماعت اس بات کو ناپسند سمجھ رہی تھی کہ کیا مطلب کہ جن کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ بھی مومن ہی تھے مطلب وہ کوئی ایسا نہیں تھا کوئی اور جماعت تھی یا کوئی اور لوگ تھے بلکہ وہ مومنی نہیں تھے وہ یہی صحابہ کرام تھے لیکن اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ ہاں ان کو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ان کے دل میں ناگواری والی کیفیت پیدا نہیں ہونے چاہیے اللہ پاک نے تنبیہ فرما دیا ان کو سمجھا دیا تو یہ جو ہیں ہمارے باس یہ آیات تھی جن کا ہم نے ابھی ترجمہ کیا اس میں ہمارا جو مشکل الفاظ ہمارے باس ہیں یہ الانفال یہ نفل کی جمعہ ہے مال غنیمت اور اسلحو ذات ابینکم اپنے آپس کے تعلقہ درست کرو اور وجلت ڈر جاتے ہیں کاری ہون ناگواری محسوس کرنے والے وہ انہ فریقم من المؤمنین کاری ہونے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ناگواری محسوس کر رہے تھے برا سمجھ رہے تھے ناپسند دیدگی کا اظہار کر رہے تھے اور اس میں جو سوال ہمارے پاس ہے کہ اس سبق میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو یہ ہم نے پڑھا کہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ یہ جو ہے مومنین کے جو اللہ نے پانچ صفات بیان فرمائی ہیں تو یہ صفات جو ہے اس کا ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھ لیا تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ سرد انفال کی پہلی پانچ آیات تھیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اگلی آیات پڑھیں گے بہت شکریہ